ناظرین آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان میں ڈبے والے جوس کی کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور پورے پاکستان میں صرف تیز سے چار برینڈ ہی کام کر رہے ہیں اس میں نمبر ون پہ نیسل ہے نمبر ٹو پہ جوس ہے اسی طرح کے ایک دو اور برینڈ ہے جو پورے پاکستان کے بزنس کو کنٹرول کر رہے ہیں ناظرین اگر آپ لوگ بھی اسی طرح کی ایک جوس کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہی بنائی جا رہی ہے اس ویڈیو کو آپ لوگ کمپلیٹ دیکھ لیجئے انشاءاللہ دو ہزار بائیس میں آپ لوگوں کی ایک زبردست جوس کی کمپنی بن سکتی ہے کیونکہ اس کی مشینری اب پاکستان میں تیار ہونے لگ گئی ہے اور وہ بھی بڑے زبردست آٹومیٹک طریقے سے لہٰذا اب آپ لوگوں کو جوس کی کمپنی بنانے میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کمپنی آپ لوگوں کو مشینری سے لے کر راو مٹیریل راو مٹیریل سے لے کر کمپنی کی ریجسٹریشن تک سپورٹ کرے گی آپ لوگ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے انشاءاللہ سب کچھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں مل جائے گا جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ناظرین آج کا بزنس آئی دیا آپ لوگوں کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ ہے ڈبے والے جوس کا اور ڈبے والے جوس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ڈبے والے دودھ کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اب ڈبے والے جوس کو بنانے کے لیے آپ لوگوں کو تقریباً تین سے چار مشینوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ون سیلنگ مشین سیلنگ مشین سے آپ لوگ ڈبوں کو ایک سائیڈ سے سیل کریں گے کیونکہ جوس کے ڈبے جب بھی پرنٹ ہو کے آتے ہیں وہ دونوں سائیڈ سے اوپن ہوتے ہیں ایک سائیڈ سے آپ لوگ سیلنگ مشین سے سیل کر دیں گے سیلنگ مشین کے بعد ڈبے آگے فیلنگ مشین میں ٹرانسفر کر دیا جائیں گے اس مشین سے جو بھی لیکوڈ ہوگا مطلب آپ دودھ کا کاروبار کر رہے ہیں یا جوس کا کاروبار کر رہے ہیں یہ کوئی بھی لیکوڈ آپ لوگ ان ڈبوں میں فیل کرنا چاہتے ہیں تو فیلنگ مشین کی مدد سے ان ڈبوں میں لیکوڈ فیل ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ون بائی ون یہ جو ڈبے ہیں فیلنگ مشین کی نوزلز کے نیچے آ رہے ہیں اور لیکوڈ آٹومیٹک ان کے اندر فیل ہو رہا ہے اور اس میں جتنی کونٹیٹی کا لیکوڈ فیل کرنا ہوتا ہے اتنی کونٹیٹی آٹومیٹک اڈجسٹ کر دی جاتی ہے اور اتنی کونٹیٹی ان ڈبوں کے اندر فیل ہو جائے گی آپ لوگ دودھ کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اس فیلنگ مشین سے فیل ہوگا فیلنگ مشین سے جوز کے ڈبے فیل ہونے کے بعد ان کو دوسری سائٹ سے سیل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو پیک کر دیا جاتا ہے پیک کرنے کے بعد مارکیٹ میں ان کو سیل کرنے کے لیے بیج دیا جاتا ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کمپلیٹ سیٹ اپ کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیٹرہ پیک فیلنگ مشین کا جو سیٹ اپ ہے یہ آپ لوگوں کو ٹوٹل کتنی کاؤسٹ کا ملے گا تو جناب منیمم آپ لوگوں کو ساڑھے چھ لاکھ روپے کا یہ پورا سیٹ اپ جوس کی کمپنی کا مل جائے گا تو کمپنی کا کنٹیکٹ نمبر سکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جس کمپنی سے آپ لوگوں نے مشینری خریدنی ہے رو مٹیریل بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا اور جوس کی ریسپی بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی جوس کی کمپنی کو کیسے آپ لوگوں نے ریجسٹر کروانا ہے کیا طریقے کار ہے اس پر بھی آپ لوگوں کو اے ٹوزی انفرمیشن اس کمپنی سے مل جائے گی آپ لوگ اگر جوس کی کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کمپنی سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں تو امید کرتے ناظرین آپ لوگوں کو ٹیٹرا پیک پر مشتمل ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ